سلام علیکم میں محمد علکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل سکالر سٹریس کے ساتھ پی پی سی براؤزر اکیڈمی کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پی پی سی یا ایف پی سی یا کوئی بھی ایک کمپیٹیٹو ایگزیمد ہے اس کے اندر کچھ فوبیاز کے حوالے سے انگلیش کے اندر کچھ ورلز پوچھے جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے لیکن فوبیا ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خوف وہ اسلاموفوبیا ہو سکتا ہے وہ ہائپو فوبیا ہو سکتا ہے وہ اپریف فوبیا ہو سکتا ہے کوئی بھی لفظ اس سے لنک ہو سکتا ہے یہ انگلیش کا ایک سے دو کوئشن جو ہے ایوری تقریبا ہر پیپر کے اندر پوچھا جاتا ہے آج اس سے ریلیٹڈ جو کوئشنز ہیں جو پیپرز میں آپ تک آئے ہیں یا جو ایکسپیکٹیڈ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ورلڈ شیئر کر دیتا ہوں اور ان کے پھر بتاتا ہوں ان کا اصل میں مطلب ہے کیا اور ان کا روٹ کیا ہے دیکھیں جیسے ایک لفظ ہے جی ایکرو فوبیا دیکھیں ایکرو جو ورلڈ ہے یہ لیٹن زبان کا ورلڈ ہے ایکرو کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کا پوائنٹی جگہ جو اوپر ایک چوٹی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکرو یہ لیٹن زبان کا ورلڈ ہے ایکرو فوبیا کا مطلب یہ ہے فوبیا ہم کہتے ہیں خوف کو تو کسی بھی اونچی جگہ سے خوف یعنی کہ وہ لوگ جن کو اونچی جگہ پر جا کر نیچے دیکھنے سے خوف آتا ہے تو وہ اونچی جگہ پر نہیں چڑھتے یہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے تو جن لوگوں کو اونچی جگہوں سے خوف آتا ہے یا ایسے کریں The fear of high places are heights اس کو ہم کہتے ہیں ایکرو فوبیا یہ ورلڈ بھی آتا ہے اس کے بعد ایک ورلڈ آتا ہے اگورا فوبیا دیکھیں اگورا جو ورلڈ ہے اگورا یہ بھی ایک لیٹن دبان کا ورلڈ ہے اور گریک کے اندر بھی یہ سمال ہوتا ہے یہ پہلے زمانے کے اندر ایتھنس کے اندر گریک کے اندر جو ایک مارکیٹ ہوتی تھی جیسے ہمارے ہاں منڈیاں لگتی ہیں اوپن جگہ کے اوپر پہلے جو مارکیٹ ہوتی تھی اوپن جگہ کے اوپن لگتی تو اگورا ایکچولی کہا جاتا ہے تو اگورا فوبیا کا مطلب ہے کہ کسی بھی بندے کو اوپن سپیس کھلی جو جگہ ہے اس پھر خوف آنا کچھ لوگوں کو آتا ہے یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے لیکن یہ بارہ ایگورو فوبیا جو ہے یہ لوگوں کو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فیئر آف وائیڈ اوپن پلیس اس کے بعد ایک اور لفظ عجیب ایلگو فوبیا دیکھیں یہ لفظ ہے گریگ زبان کا ایلگو ایلگو ہم کہتے ہیں پین کو درد کو تو ایلگو فوبیا کا مطلب کیا ہے فیئر آف پین دیکھیں ان لفظوں کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اس کا پہلا جو لفظ ہے اس کا اوریجن کا پتہ ہونے چاہیے سو ایلگو کا کیا مطلب ہے جی ایلگو کا مطلب ہوتا ہے پین تو ایلگو فوبیا میم کہ پین کا جو وہ ہے فیئر ہے جو ڈر ہے وہ آپ کو ہوتا ہے کسی بندے کو اس کے بعد جی ایک لفظ ہوتا ہے اینگلو فوبیا دیکھیں اینگلو لفظ جو ہے یہ انگلینٹ سے نکلا ہوا ہے یا انگلیش سے نکلا ہوا ہے جیسے ہم اسٹری کے اندر پتہ ہیں کہ انگلو سیکسن وار انگلو امریکن وار انگلو چائنیز وار انگلو سینو وار سو انگلو مینز انگلش لوگ یا وہ لوگ یا وہ چیزیں جو انگلینٹ سے جو ہے وہ اوریجن رکھتی ہیں تو انگریز لوگوں سے یا ایسی چیزوں سے جن کا اوریجن انگلینٹ سے ہے ٹھیک ہے نا جو انگریز جوز کرتے ہیں ان چیزوں سے خوف کو ہم کہتے ہیں انگلو فوبیا اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے جی انترو فوبیا انترو کا آ جاتا ہے ہیمن بین کو مینکائنڈ کو تو انسانوں سے جو خوف ہے ٹھیک ہے اس کو انترو فوبیا کا آج دیکھو سبجیکٹ بھی ایسے ہوتا ہے انترو پالوجی ٹھیک ہے جی سینٹیو ایک سٹڈی آف ہیمن بین تو اسی طرح سے جو انترو فوبیا ہے وہ کیا ہے ہیمن کائنڈ سے ہیمن بین سے خوف کھانا اس کے بعد ایک بڑا انٹرسنگ لفظ ہے اس کو کہہ دیں آسٹرا فوبیا اے ایس ٹی آر اے آسٹرا دیکھیں یہ جو آسٹرا ورلڈ ہے یہ گریک اور جو لیٹن ہے اس کے اندر یہ ایک فیمیل بچی کے لیے یہ جو فیمیل ہے ان کے نام ہوتا ہے جیسے ہمارا کوئی بھی لڑکی کا نام ہوتا ہے کوئی بھی میر فیمیل کا نام ہوتا ہے لیکن گریک اور لیٹن زبان کے اندر آسٹرا جو ہوتی ہے آسٹرا کا مطلب ہوتا ہے سٹار ایسی چیز جو چمک دار اس کو کہا جاتے ہیں آسٹرا تو آسٹرا فوبیا کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چمک دار چیز سے خوف کھانا ٹھیک ہے جی؟ تو آسٹرا فوبیا کیا ہوتا ہے جی؟ فیئر آف لائٹننگ، تھنڈر یا سٹار ٹھیک ہے جی؟ تو آسٹرا یہ لفظ دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آسٹرا فوبیا جس کا مطلب ہوتا ہے خوف کھانا کسی لائٹ سے کسی تھنڈر سے ایک ہوتا ہے آسٹرا فوبیا اے ایس تی آر او آسٹرا فوبیا جو آسٹرا فوبیا ہوتا ہے اس کو ہم کہہ دیں دی فیرہ سلسٹریل سپیسل یعنی کہ خلا کی جو اندر ہیں کوئی لوگ جاتے ہیں جو اوپر خلا کے اندر جو ہمارے خلا نورد ہوتے ہیں آسٹرا ناٹس جو ہوتے ہیں ان کو خلا کے اندر جا کر کوئی چیزوں سے خوف آتا ہے تو ان چیزوں سے خوف کھانا کہ کوئی چیز وہاں سے گہنا جائے کوئی چیز سیٹلائٹ جو ہے وہ گہنا جائے ان چیزوں سے خوف کھانا اس کو ہم کہہ دیں آسٹرا فوبیا ان دونوں کو تھوڑا آپ نے یاد دھنا ہے آسٹرا فوبیا اور آسٹرا فوبیا اچھا جی پھر اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بیبلو فوبیا بیبلو کہا جاتا ہے بیبل کہا جاتا ہے بکس کو کتابوں کو آپ اگر کبھی کوئی کتاب پڑھیں یا آرٹیکل پڑھیں اس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے بیبلو گرافی تو بیبلو گرافی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابوں کی لسٹ جو اس بندے نے یہ آرٹیکل یا بک لکھنے کے لئے پڑھی ہے سو بیبلو کا مطلب ہوتا ہے بک ٹھیک ہے جی تو بیبلو فوبیا کا مطلب جاتا ہے کہ بکس سے خوف کھانا یہ شاید سٹوڈن کے لئے میوی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد جی ایک لاب ہوتا ہے کلاسٹرو فوبیا کلاسٹرو کہا جاتا ہے کوئی بند کوئی چیز ہو جیسے ایک کمرہ ہے کوئی ایک ایسی جگہ ہے جو بلکل کلوز ہو تو کلاسٹرو فوبیا کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کلوز ہوتی ہے کلوز چیزوں سے یا کلوز پیسز سے کلوز جگہوں سے خوف کھانا ٹھیک ہے جی مجھے سکا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں میرا دم بھڑتا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی کلوز کلوز سے چیز ہے اس لئے میں ایجاد نہیں رہتا تو اس کو ہم کہتے ہیں کلاسٹرو فوبیا اس کے بعد ہوتا ہے جی گائنی فوبیا گائنی جو ورلڈ ہے گائنی کا مطلب ہوتا ہے عورت جیسے ہمیں پتا ہے آپ نے بہت دعا سنا گائنے کالوجیسٹ ہوتا ہے جو فیمیل ریپروڈکشن کے دوران جو ہے وہ جو علاج کرتا ہے فیمیل کا جب پینگنٹ ہوتی ہے یا ان کے حوالے سے کوئی فیمیل کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں گائنے کالوجیسٹ تو گائنی کا ایکچول ورلڈ گائنی کا مطلب ہوتا ہے فیمیل عورت ویمن تو گائنو فوبیا کا مطلب ہوتا ہے کہ فیر آف ویمن کچھ لوگوں کو عورتوں سے بڑا خوف ہوتا ہے اچھا جی پھر اس کے بعد ہے ہیما ہیماٹو فوبیا دیکھیں ہیما کو کہتے ہیں ہیما کو کہتے ہیں ہم بلڈ کو ہیماٹالوجی ٹھیک ہے جی بلڈ کی سٹڈی آف بلڈ تو یہ جو لفظ ہے ہیماٹو ہیماٹو فوبیا ہیماٹو فوبیا کا مطلب ہے کہ فیر آف بلڈ کسی کو خون دے کر خوف آ جاتا ہے کوئی قربانی آنے والی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو قربانی ہوتا نہیں دیکھتے خاص طرح بچے جو ہیں اس چیز کا خوف کا اشکار ہوتا ہے کچھ بڑے لوگ بھی ہو جاتے ہیں پیسے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ خون دیکھتے ہیں تو ان کو درہا ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ہیماٹو فوبیا اچھا جی اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے ہیپو فوبیا دیکھیں گریگ زبان کے اندر ہیپو کہا جاتا ہے گھوڑے کو ہیپو ہیپو فوبیا مین کہ گھوڑوں سے خوف کنا کچھ لوگ گھوڑوں کو پر نہیں بیٹھتے ان کو لگتا ہے جہاں وہ گر جائیں گے یہ ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ہیپو فوبیا اس کے بعد ہی لفظ ہوتا ہے مونو فوبیا مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک تو مونو فوبیا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی بندے کو یہ خوف ہونا کہ وہ اکیلا ہو جائے گا یہ بھی لوگوں کو بڑا خوف ہوتا ہے کہ شاید میں اکیلا نہ ہو جاؤں یا کسی جگہ وہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اس کو ویسی خوف مانا جاتا ہے کہ میں اکیلا ہوں میرے ساتھ کوئی بھی بندہ نہیں بیٹھا تو اکیلے پنگ کا جو خوف ہے اس کو کہا جاتے مونو فوبیا اس کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے جی نیکٹو فوبیا دیکھیں نیکٹو فوبیا آپ نے اگر سائنس پڑی ہو میرے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہے نیکٹو فوبیا کیا ہوتی ہے آنکھ کی بیماری جس سے آپ کو دکھنا باندھ ہو جاتا ہے اس لیے نیکٹو کا مطلب ہوتا ہے دارکنیس کوئی چیز آپ کو دکھائی نہ دے آپ کے سامنے اندھیرہ چھا جائے نیکٹو اس کو کہتے ہیں نیکٹو فوبیا کا مطلب یہ ہے اندھیرے سے خوف زادہ ہونا وہ لوگ جو اندھیرے سے خوف زادہ ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں نیکٹو فوبیا اس کے بعد ہی ایک ہوتا ہے پیڈو فوبیا پیڈ کیا ہوتا ہے پیڈ ہم کہتے ہیں بچوں کو پیڈ کا ملک ہوتا ہے بچوں کچھ لوگوں کو بچوں سے بڑا خوف ہوتا ہے یا ڈرتے ہیں کچھ لوگوں کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے جو دس دن پندرہ دن ان کو وہ اٹھاتے نہیں ہیں ان کو شید خوف ہوتا ہے یہ گرنا جائیں ہم ان کو گرانا دیں تو وہ ان کو اٹھاتے نہیں ہیں یہ خوف ہوتا ہے لوگوں کے اندر تو اس کو کہتے ہیں پیڈو فوبیا پیڈ کہتے ہیں ہم بچے کو اس کے بعد ہی ایک لفظ ہوتا ہے زینو فوبیا ایکس ای اینو ایکس جب پہلے آ جائے اس کو زی پڑھنا ہوتا ہے دیکھیں جیسے ہمارا چینیز جو نام ہوتے ہیں جو پیڈیڈنٹ ہے اس کا نام کیا ہے شی وہاں پر ایکس کو ہم شی شیم پڑھتے ہیں لیکن انگلیش کے اندر ایکس کو زی پڑھا جاتا ہے زینو فوبیا زینو کہا جاتا ہے کوئی بہت دور کی جید ایسی چیز جو آپ کے ریلیٹڈ نہ ہو کوئی بہر کی جید دور کی جید ہو تو زینو فوبیا ایکشلی ہوتا ہے دی فیر آپ فارنا ایسے لوگ کہ آپ کو بہر لوگوں سے خوف آپ کو آپ کے کلچر سے خوف ہو جائے کہ دیکھیں یہاں پہ وہ کلچر اپنا لے آئیں گے یا ان کی زبان سے خوف ہوتا ہے یا میسے لوگوں کو خوف آ جاتا ہے نہیں ہم ان سے نہیں ملنے وہ ڈرتے ہیں خوف ایکشلی یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو بندہ کو مار دے گا خوف مین کہ بس آپ گھبراتے ہیں بس نہیں ملنا ہوتے تو اس کو کہا جاتا ہے زینو فوبیا تو یہ کچھ انگلیش کے ورڈ سے جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں انشاءالہ نئے ویڈیو کے اندر نئے ورڈ میں لے کر آؤں گا انگلیش کے دیکھتے رہیے سکارٹ سپیس وزیڈ کے دیئے ہماری اکیڈمی پی پی سی برادر اکیڈمی دینا دی خان تینکیو سو مچ